موسیقی اسلام علیکم میں حلیق محمد پروگرام جستجو ویدھ ہیلڈی لائف اسٹیل کے ساتھ حاضر ہوں ویسے دن دیکھ ایک بات یادرکی ہے کہ ہر دن ایک اچھا اور کامیاب دن ہوتا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ہم سبا اٹھتے ہیں تو بس اچھی سوچی لے کے اٹھتے ہیں اچھا گمال لے کے اٹھتے ہیں لیکن آج کا دن آج کا دن ہمارے وینس چینل کے لیے میرے لیے بہت بڑا دن ہے ریلی وان بلیوی ٹائمین ڈاکٹر شبانہ ناز جو ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے آج ان کا دن ہے ریلی ریلی انبلیوی بل ہیروز او پاکستان کا اوارڈ حاصل کیا انہوں نے آج جی ٹوئنٹی فائف کٹیگریز میں سے ایک کٹیگری تھی ڈاکٹرز کی اور اس میں تھے چارڈ شورٹ لسٹڈ اور ان چاروں میں ڈاکٹر شبانہ ناز نے ون کیا ہے اور وہ ابھی اس پروگرام میں اپنا اوارڈ لے کے آئی ہے کمال کی بات ہے نا بہت بڑا دن ہے نا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور نو ڈاوٹ جن جن لوگوں نے ہیلتھ او اینس کے بارے میں جانکاری دی لوگوں کو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ ڈیفرنٹ چینلز پہ نیشنلی انٹرنیشنلی انہوں نے پوری بھرپور کوشش کی اور یہ بہت 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 اوارڈ ہوتا ہے اچھو کہ ڈاکٹر شبانہ ناز انٹرنیشنلی بھی ویری ویل نون ہے الحمدللہ تو جب ووٹنگ ہوئی ڈیجیل ووٹنگ تو وہاں سے بھی ان کو کئی ووٹس ملے کیا بات ہے دیکھیں باتتے ہیں کہ جب ہم اچھا کام نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نواز تا ضرور ہے میں نے چاہوں گا کہ زیادہ ٹائم دوں میں آپ کا اور ایک تین کا عبارڈ دیکھیں گے ہم دوسرا ان سے باتیں کریں گے ان کو مبارک بات دیں گے ان کو ان کی پوری فیملی کو بہت بہت مبارک بات دیں گے اسلام علیکم علیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ کیا بات ہے آج تو آپ کا دن ہے ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے آج میں آپ کو عطا دوں ہم نے باتا دوں گے ہم نے باتا دوں گے ہم نے باتا شاید گے سطحاید پاکستان نے دو پار لیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی اوارڈ ہیں میرے پاس لسٹ اگر میں نے بولنی شروع کردی میں نے کہا پورا وادہ ہی ہو جائے گا میں سے آئے نہیں کروں گا یہ اوارڈ میں بہت کمپیٹیشن تانپلی بے بہتا دیں گے میں بہت کمپیٹیشن تانپلی بے بہتا دیں گے اور دوسری بھی ہوں گے انہوں نے وہ بھی ڈیزرب کرتے ہوں گے لیکن دے کہ یہ تو ایک چیز ہے نا کہ کبھی کوئی وینر ہوتا ہے کبھی کوئی وینر ہوتا ہے تو کل وہ وینر ہو جائیں گے نو ایشو لیکن میں یہ مطلب گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو وقت آپ نے بگینرز چینل میں جو سجو وید ہیلتی لائف سٹائل کو دیا ہے میں نے کہاں سے یہی کافی تا اس کے علاوہ بھی میں نے میں نے دیفرنٹ پلیٹ فارم پر آپ کو دیکھا ہے اور آپ نے ہر پلیٹ فارم پر نیشنلی انٹرنیشنلی باتیں کی ہے ہیلت اوینس کے بارے میں تو یہ بتائیں کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراند بتا دیں آپ تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ کیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ لوگوں کار نے خلوص سے آپ رو مبارک پات دے رہے ہیں اور وہ شیر تو مجھے یاد نہیں لیکن یہ ہے کہ بے سبب کسی کو شہرت نہیں ملتی جب تک کہ آپ کا کام جو ہے وہ بولتا ہے خوشت نہیں اور اسی میری طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اوارڈز ملے ان کا کام بولتا ہے تو جب آپ اچھے کام کرتے ہیں یا آپ محنت کرتے ہیں تو قدرتی اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اس کا انام دیتا ہے اس کا اوارڈ کا یہ تھا کہ یہ ہیروز آف پاکستان جو ہے یہ اس میں پورے پاکستان سے جو ہے ٹوئنٹی فائف کٹیگریز تھیں جس میں سے ڈاکٹرز میں جو ہے چار کو شورٹ لسٹ کیا گیا تھا اور اس میں وہ ڈاکٹرز تھے جو کہ ہیلتھ اویرنس جو ہے وہ انہوں نے پاکستان میں ہیلتھ اویرنس دی لوگوں کو تو اس میں میرا نام تھا تین ڈاکٹرز میرے علاوہ اور بھی تھے پھر اس کی ڈیجیٹل ووٹنگ ہوئی تو اور سب کٹیگریز میں باقی لوگوں کو جو ووٹس ملے تھے وہ سینکڑوں میں ملے تھے کچھ کچھ لیکن اللہ تعالی کا بھی ہیلتھ اویرنس سیشنز ڈیفرنٹ ٹی وی چیلنز انٹرنیشنلی بھی تو وہاں سے بھی سب لوگ ویل نون تھے تو ان لوگوں نے بھی مجھے وہاں سے بھی ووٹنگ آئی وہ خود جو ووٹنگ کی جیوری تھی وہ کہنے کہ ہم لوگ حیران ہے ہمارے پاس اتنے ووٹس آئے کینیڈا سے فون آیا انہوں نے کہا بھی ہمیں ڈاکٹر شبانا کو ووٹ دینا ہے ہم نے ان سے ملے نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے ووٹنگ کی تو اس طرح سے یہاں بات کٹوں گا سوری اینڈی پروسیجر بہت لمبا پروسیجر تھا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے پھر گوگل کے تھو جانا ہے لوگوں نے پھر بھی سنکڑو اور بہت سے تو مس ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ پروسیس کی ویدے فز گیا ہوں گے بہت سارے لوگ مس ہوئے لیکن اس میں ہوا یہ تھا کہ میں تو خیر میں تو خود ہی پریشان ہوں مجھے ان چیزوں کا اتنا ایکسپیرینس نہیں لیکن میرے ہزبین نے مجھے ہمت دلائے انہوں نے کہا کہ مطلب نہیں ایسا نہیں ہے ہم لوگوں نے کام کیا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پھر انہوں نے کمپین چلائی ہمارے یہاں سے میرے ہزبین تھے وہ لے کے چلے کیونکہ آپ کو پتا ہے میڈیا وہ ہی دیکھتے ہیں انہوں نے پوری کمپین مجھے ہمت بھی دی اس کے بعد پھر میرے ڈیفرنٹ میڈیکل سٹوڈنٹس جو میرے مطلب ایسے سٹوڈنٹس ہیں میڈیکل نہ صرف کراچی بلکہ لاہور سے بھی ہیں اور لاہور سے اس کے بعد راول پینڈی ہے اسلام آباد ہے اور آپ یقین کریں کے پی کے وغیرہ سے جو ہے خاص طور پر میں اگر ان کے نام لوں گی بچے خوش ہوں گے کے پی کے سے ہیں ہمارے مقبول بلوچ ہے اس کے بعد جو ہے یاسین بدر تھے اس کے علاوہ ہمارے کے پی کے سے بہت اختر خان زیادہ اس نے بہت مطلب ایزا لیڈر ان لوگوں نے کام کیا دور بھاگ اپنے کھانا تک نہیں کھا رہے تو انہوں نے اس کمپین کا حصہ بنے پھر لاہور ہے اسلام آباد ہے اس میں سے ڈاکٹر منان ہیں ڈاکٹر فہد ہیں ڈاکٹر علی حیدر تھے ادنان حیدر تھے کاشف تھے اور اس طرح سے بے انتہا ان کے نام ہیں جو کہ ابھی عثمان ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جیسے فیمیلز کا میسیج نام نہیں لے رہی لیکن بہت ساری ارگنیزیشن اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے ڈیفرنٹ میری دوست ہیں ڈاکٹر مسارت ناہید کینیڈا سے انہوں نے وہاں سے کمپین چلائی اور مطلب وہاں انہوں نے بہت کام کیا میرے لیے پھر اس کے بعد ہے آسٹریلیا سے ٹی وی آسٹریلیا سے میری دوست ہیں شفاق جعفری جو کے انکر بھی ہیں انہوں نے وہاں سے کمپین چلائی اس کے بعد ڈاکٹر سلیم شکور ہے ہمارے انہوں نے کمپین چلائی اسی طرح سے یوکی سے ڈاکٹر رعوف ہیں اس طرح سے مطلب ان سب لوگوں نے مل کے اور وہ انڈونیشیا سے شانتے ہیں بنگلہ ریسے شانتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر شانتے ہیں انہوں نے کمپین چلائی انڈیا سے چلائی بہت سارے ڈاکٹر سے تو انہوں نے اوورال مطلب وہ کہہ رہے تھے ہم اتنے حیران ہیں کہ انہوں نے تو ایک لیول رکھا تھا پاکستان وہ کہتے ہیں وہ وائل ڈاکٹر تھی جن کا انٹرنیشنل ہی جتنے ووٹ پڑے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ووٹ پڑے ہیں جبکہ ووٹ بیچ میں آپ کو جیسے پتا مشکل پروسیجر تھا ہر آدمی دے نہیں پایا کچھ وضائع ہو گئے اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں پھر میرے فیملی میمبرز جتنے بھی میرے انلاوز ہیں میرے اپنے گھر والے ہیں اور ان سب کو ایڈ کر رہے تھے میرے حسپیں جو کہ وہ چیک انڈ بیلنس رکھتے تھے موٹیویشن دیتے رہتے تھے ان لوگوں کو اور پھر مطلب میرا کام تو کیا ہوتا ہے میں ابھی انسو میرے تو باقی یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے منیج کی اور مجھے یقین نہیں آرہا تھا اتنے تھاؤزنڈز میں میرے ووٹ جوا رہے تھے مجھے خود یقین نہیں آرہا دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ ایک چھوڑی پتا ہے کہ آپ ریلی ڈیزر کرتی ہیں آپ ریلی ڈیزر کرتی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بھی آپ جوڑی ہوئے ہیں ایک سال سے آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ان کو مشکی ہے شاید وہ بہت بڑے پارٹی کا احتمام کر رہے ہیں اور مجھے پتہ چلے ہیں ان کے دوستوں تک نے مجھے ہلپ کی لاہور سے ہیں ان کے دوست ہیں اچھواک سے ہیں ان کے دوست ان کے بھانجے اسامہ ان لوگوں نے بھی بچوں یہ وہ ہلپ ہے یہ وہ کام ہے جو بے لوس کیا جا رہا ہے دیکھیں ہوتا ہے ہم تو خریدتے ہیں لوگوں کو معاف کی جائے گا ہمارے ساتھ بڑا علمیہ ہے ہمیں ہمیشہ خریدا ہی ہے کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں الحمدللہ کہ جو خود لوگ خود اپنی طر سے کر رہے ہیں اپنے طور اپنے طرح کر رہے ہیں اور یہی کیا ہے لوگوں نے آپ کے ساتھ اور ریزن بہائنڈ آپ کے اپنی محنت ہے سچائی ہے لگن ہے آپ چاہتی ہیں کہ قوم مجھے پاکستان آپ کے ساتھ شکریہ ہیں تو یہ تو آپ کی طرح کر رہی ہیں اور لوگوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی اگر کوئی صحیح کام کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں اور جہاں تک آپ کے husband کی بات ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کی آپ کے لئے اگر ماشااللہ اگر پہچان ہے اور اگر آپ ہیلتھ آویننس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی ہیں تو اس کا بیگراؤنڈ جو ہے سارا انہوں نے ہی مرتب کیا ہوا ہے درست رہا ہے انڈرسٹین کیونکہ وہ بیٹھے بھی ہمارے پروگرام میں ان کی بڑی ذیمہ داری ہے اور شوشل میڈیا پہ جو وہ کام کرتے رہتے ہیں بلکل دیکھیں آج کل شوشل میڈیا کا ہی دور ہے اگر ہم دیکھا جائے تو ایوریج بایس شوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے سہت دے اور اسی طرح وہ لگے رہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی میسزز ڈکٹر شبانہ ناز جوانا ڈیزرڈ کرتی ہے ساری باپ کی جگہ لیکن میرا فرد بنتا تھا کہ ان کو بھی میں اپریشیٹ کروں بلکل بلکل ادھاک ہے آپ کو بتے جب یہ کمپین ہماری ہو رہی تھی اس کا وقت جو جب لوگوں یہ پتہ جا رہا تھا مجھےئے پھر رہنے کھر ہے تو شبانہ ہماری میڈم تو آپ پتہ نہیں کان کانا کان سے لوگ کھڑے ہو گئے وہ نے یہ کہا کہ ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا کھرنے کھر رہا تھا کہ ان کے اندر ایسا پیشن پتہ نہیں کانا سا کھر آیا اور اس کے بعد آپ میں نے دے جب رہتا تھا 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 رہا تھا الگ زیادہ مجھے ماں کھنٹے بعد دو ٹھین گھنٹے بعد ان کو دو تین گھنٹے بعد ان کو پتہ جا جاتا ہے مجھے بچوں کو پہلے سے کام ڈاون کرتے ہیں مجھے اتنے ایسے موٹیویشن دے رہے ہیں کہ آپ تو ویسے ہی ہماری ہی رہے ہیں آپ تو آلریڈی وینر ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے حالانکہ ریزلٹ تھوڑی دیر بعد آناؤنس ہوا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ مطلب تو وہ تو خیر تھی خوشی کی بات دیکھیں وہ مجھے مینٹلی اتنا ریلیس کر رہے تھے کہیں مادم کو کوئی ٹینشن یہ پیار کا ایک لیول ہے کہ آپ اس طرح سے چھوٹے ہو کر کیونکہ میں ہمیشہ اپنے جتنے بھی میری کمیونیٹی ہے میریکل کی میرے دوستی جب میں ان سب لوگوں کو اسی طرح سے مینج کرنے کی کوشش کردی ہوں کہ میں ہر حال میں جو ہے انہیں موٹیویٹ کروں تو آج موچے پتا چلا کہ مجھے بھی لوگ ایسے موٹیویٹ کر رہے ہیں اس کے رسائلٹ میں بیلکل وہ بھی درے ہوئے تھے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز ہو جائے تو آپ جو ہے وہ دیسارڈڈ نہ ہو جائے بلکل وہ موٹیویٹ کر رہے تھے کہ اس کے لئے کہ نہ فرامل مائے ہیں آپ تو ہیں ہماری ہی رو کہتے ہیں آپ تو ہیں ہی رو موچے پہلے گرے ہیں آپ جو ہر ایسے ہی رو اور میں سے ہمیں شک بھی نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حسین کو آپ کی فیملی کو نظر بس سے بچا ہے حاصیدوں سے بچا ہے اچھے یہ تو اس کے علاوہ بھی آپ نے بارال کئی ایوارڈز حاصل کیے ہیں تو جب آپ نے یہ حاصل کیا اور جو پچھلے جو حاصل کیے ہیں تو آج آپ کی کیا فیلنگز دیا ہے آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہ نیک تو نیشنل ہی تو ہوتا ہے ٹھیک ہے گریٹ ہے موسٹی ہی ریسیڈ پرم نیشنل آتی یہ انٹرنیشنل ہی بھی لوگ انوارڈ تھے تو آج کیا فیلنگز تھی کہ اب تو مزا رہا ہے کہ کہ یہ میں بھی لوگ جانتے ہیں آج کا یہ جو ایوارڈ تو بہت آپ کو بتا ہے لیکن یہ ایوارڈ ایسا تھا اس سے آپ کو پتا چلا کہ لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ واحد ایوارڈ ہے جس سے مجھے یہ انداغہ ہوا کہ اتنے لوگ ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں آپ یقین کریں لوگ کہتے ہیں کہ جیسے حاصل بھی لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ ہر لیول پر چاہے میرے دوست ہیں چاہے میرے ہزبینڈ کے دوست میڈیکل سٹوڈنٹ میرے حالکہ پروفیشنل جیلیسی بھی لوگوں میں ہوتی ہیں لیکن آپ یقین کریں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے مجھے مجھے ایسا لگا ہو کہ اسے ہر شخص نے پارڈیسپے اپنا بورٹ ڈالا اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری کمپین چلائے تو مجھے حیرت ہی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ حاصد ہے ہی نہیں کوئی میرا مجھے سب سے بڑی بات اس میں یہ لگی اور پھر کہ اتنا زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں آپ یہی دیکھیں یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں اگر آپ کسی کو پیار اور عزت دیں تو اس کا ریٹرن آپ کو ملتا ہے اگر آپ یہاں پر ہمارے یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں لیکن دوسرے ہمارے لئے کریں تو لیکن پہل آپ نے کرنی ہے ہم نے پہل کی میں نے اپنے طرف سے میں نے بہت سخت کام کیا ہے بہت تف ٹائم دیکھا ہے میں نے اور بہت ہارڈ ورک کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں نے بارہ بارہ گھنٹے کام کیا ورک شاپ کی سیمینارز کیے بغیر کاؤس پر دیکھیں پیسہ آتا ہے تو لوگوں کو اپنی تھکن فیل نہیں ہوتی جبکہ آپ کی فیملی بھی ہو آپ کو ضرورت بھی ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کو فیملی کے لئے لیکن اس کے باوجود میں نے انیشیٹیو لیا میں نے کوئی بھی مطلب کسی بھی اپنے لالچ کے اپنے اتنا ہارڈ ورک کیا بارہ بارہ گھنٹے دن رات پڑھ کے وہ دینا پھر میری فیملی کا ساتھ سب کچھ تو اس کے بعد پھر مجھے ریزلٹ میں اللہ تعالی نے ان سب کا پیار اور محبت دی لیکن شروعات آپ کو خود کرنی پڑتی ہے یہ آج سب لوگوں کے لئے میرا میسیج ہے انیشیٹیو آپ کو لینا ہوتا ہے جتنی ہارڈ ورک آپ کریں گے کہتے ہیں کہ جتنا جو ایکشن ہوگا آپ نے جتنا ہارڈ ورک کیا آپ کو اتنا ریٹن ملے گا اس آج نیسی کنی بات جو بارے ہیں مقصد یہ ایسی میسیج بھی ہے بلک آپ کو اپریشیٹ کرенты جو بھی جو بھی جینے جو بھی جنگ جینے ایسی کچھ بیٹی کنی بات ہیں ایسی کچھ بیٹی، ایسی کچھ بیٹی ایسی کچھ بیٹی، ایسی کچھ بیٹی اندر ایسی سو سپر، ایسی کچھ بیسی کلی نامی، ایسید آگیسان گئے نفرے چیز ہیں تو آپ اس یہی کی کوئی ہے نہیں تو آپ دعا مرکوحد لوگوں لگا کرے ہیں میرے Son دیمی Wit کنم اور وہ ٹوありがとうございました تھوڤ спасибо اور رو سے م没有 کریں ہی رو ہےوں اس سے ایک ہونی ہیں نلیے میں کوئی روز ہے انہوں نے ایک ہی رو ہے سب سے ہوا ہے اور ایس کے لئےے یہ سابقے ہے ایس کے لئے لیے شودز میں آمنانیا ہے لیکن یہ میں حوالا که acet viendo من واind Okey یہ ایک سلسلہ ہے تو آپ کے فیلموں میں دو تین ہی رو جائے ہیں لیکن یہ ہی رو جائے ہیں اس کو لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھا کے ہی رو بنایا یہ وہ ہی رو جائے ہیں ہاتھوں میں اٹھا کے نہیں بنایا آپ نے ایسا عمل کیا جیسے آپ نے ایکشن کی ریاکشن یہی ہے ہر نورمل لائف میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے کہا میری بڑی عزت کی جاتی ہے میں نے عزت نہیں عزت کرواتے ہیں آپ آپ گئے میں اپنے اپنے ہی جائے اور ،enario وجہ سين�ے واقع شرمائے اگر آپ کیا ہو tying mock ž momencie کیا ہوگی آپ کی طرف ط instant کی طرح چیز جمل جب ایک بچی من خلال ایسی مجھنا ب monsters اگر آپ کا ذكرت یی وہی وہی مجھنا بتوست Fixed وہی ات علیہ حق منii ساقواج اس کے ساتھ بارے یہ باللکٹس بارے کچے اس سے Detibt اور بچے یہی سوچتے ہیں دیکھیں جس مطلب جتنی سینئر ہوں اپنے فیلڈ میں میں ہوں جتنی میری ڈگریز ہیں اسے حساب سے کوئی لیکچر دیتا ہے یا کوئی پروفیسر جب کوئی ورکشاپ دیتا ہے تو وہ ایک ڈسٹنس رکھتا ہے سٹوڈنٹ سے کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جیسے بچوں کو پروسیجر سکھانے تو میں بچوں کے ساتھ اسی طرح سکھاتی ہوں جیسے بچوں میں تو وہ لوگ حیران ہوتے کہتے ہیں مہم آپ کو ہمیں لگتے ہی نہیں ہیں کہ آپ مطلب اتنی زیادہ قابل ہو کے ہمارے ساتھ ایسے بیٹھئے ہیں تو ایک جب آپ لوگوں کو محبت دیتے ہیں تو بچے اور پیار سے سیکھتے ہیں ان کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ انہیں سکھا رہے ہیں اور اس طرح سکھا رہے ہیں کہ کوئی آپ نے یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کورسی پہ نہیں بیٹھے ہیں آپ پھڑے ہیں تو باقی لوگ بھی کھڑے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا ساتھ یہی ہے کہ میرے جو ورک شاپ دیتے ہیں اسی لیے بچے بہت زیادہ آتے ہیں اور صرف انہیں میرا نام پڑھتے ہیں اگر میرا ورک شاپ ہے تو پورا کراوڈ ڈکھٹا ہو جاتا ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا یہاں ایک ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اس کے بعد کنٹینیو کریں گے ایوارڈز کی باتیں آخر میں ایک چھوٹا سا لوں گا ہیلتھ کے بارے میں لیکن آج ایوارڈز کی باتیں تو پلیز دیکھیں اچھیومنٹس ہیں ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم کتنے ثابت قطب ہیں یہاں والا دیکھیں جس توجو میں لگے رہے ہیں اور انشاءاللہ و تعالی اسی طرح ایوارڈ حاصل کرتے رہیں گے آپ بھی اگر آپ نے صحیح کام کیا تو ایک چھوٹا سا بریک آتے ہیں پلیز جی ویلکم بیک ویلکم بیک تو باتیں ہو رہی ہیں اچھیومنٹس کی ایوارڈز تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن باقی اگر اوارڈ ملے اور اس طرح سے ملے اتنے کمپیٹیٹیو وے میں نیشنلی انٹرنیشنلی ریکنمیشن ملے آپ کو ٹھیک ہے اس کے لئے محنت درکار ہے سچائی سنچیریٹی ہونسٹی تو دیکھیں اس طرح لوگ کامیاب ہوتے ہیں آجھا ڈاک سایوارڈز کو دکھائیں تو سئی کہ اوارڈ خوبصورت ہے واقعی لگ رہا ہے ماشا اللہ یہ ہیروز آف پاکستان یہ پاکستان کا فلاک بنا ہے سات میں اور یہ نیچے میرا نام بھی لکھا ہے ڈاکٹر شبان آناس ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت ہے وہ پاکستان کا نام جس میں ہے وہ چیز ہے ہی خوبصورت ہے وہ چار چاند لگا دیتی ہے اچھا یہ دیکھیں آپ کے یہ دکھانے کا مقصد ہمارا یہ ہے دیکھیں یہ اوارڈز تو سارے ہم لوگ پوری زندگی اب گزر گئی ہم لوگوں کی لیکن ان اوارڈز کو دکھانے کا مقصد یہ ہے آپ سب لوگوں کو تمام آنے والی نسلوں کو دیکھیں محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پاکستان میں کوئی ریوارڈ نہیں ملتا ہم سب لوگ نکل جائیں باہر نکل جائیں دیکھیں تکلیفیں ہر جگہ ہیں وہاں کی تکلیفیں آپ کو پاکست پاکستان کی آسانیہ بھی پتا ہے جو چیزیں جو سہولتیں ہمارے یہاں ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اب ہم لوگ ہیں کام کر رہے ہیں کوئی ہم کوئی اتنا کوئی سوپر سٹارٹ ہو نہیں کوئی ایسا ایکسٹر آرڈینری نومل کام ہے ہمارے جو ہمارا فیلڈ ہے ہم اسی میں کام کر رہے ہیں ہاں تھوڑا سا ایکسٹر آرڈینری بن گیا جیسے کہا جاتا ہے تو اس ایکسٹر آرڈینری کے لیے یہ سب آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی ایوارڈ میں یہاں دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ سب لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ اکثر لوگ ایسا ہوتے ہیں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی اتنا ٹف ہے اتنا آن لائن ووٹنگ ہے کون ہمیں ووٹ دے گا میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ کون دے گا ووٹ کون کرے گا لیکن آپ یہ دیکھیں جب آپ کے پیار کرنے والے موجود ہیں اب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ سے کتنے لوگ پیار کرتے ہیں یا پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے دنیا میں آپ نے کیا انتظام کر رہا اپنے آگے کے لوگوں کے لیے کیا کاوشے کی آپ کاوش اس سے یہ آپ کو ایک امتحان ہے ایک طرح سے نا کہ آپ نے بھئی آن لائن ہو رہی ہے کہ آپ کو لوگ کتنا پیار کرتے ہیں آپ کا کیسا کیریکٹر ہے آپ کتنے لونگ ہیں یا آپ کے نے کتنے دشمن اپنے پالے میں اپنے حاصل پالے میں یہ سب چیزیں آپ کو سکھا رہی ہیں یہ مطلب یہ ایوارڈ نہیں ہے یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے اور یہ اینرڈی بھی ہوتی ہے اینرڈی بھی ہوتی ہے اب آپ کو اور اینرڈی بھی لینا چاہتے ہیں کہ کچھ اور کرنا ہے اس سے بہتر ہے پاکیسان سے حاصل فکر صاحبização ہے اور آپ کو جس سے اور پاکیسان سے حاصل فکر صاحب منکی، اللہ کرے ہیں ہیروز آسیاں، ہیروز آورڈ ہو یہ ایک روز آنے اور یہ جسyo وزنجو اور ایک اور اینرڈ لے ہیں مجھے مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو مطلب بھی کہ چکے اور بلا وجہ کے ہم کو ہم کرنے ہیں �나 میں نے ہرا ہمیشہ یہاں بچوں کو کہنا چاہتی ہو کہ یہی آپ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں آپ اپنا سارا کریئر آپ کا کچھ اور ہے آپ کا بزنس لیکن آپ ہلتھ آبینہس دے رہے ہیں آپ ایک کام کر رہے ہیں میں اس چل天 ایکographicsالام ہام کر رہے ہیں ن arg contradقد چیزیں یہی چیزیں ہم لوگوں کے بینافائٹ کے لئے کر رہے ہیں اس میں ہمیں ہیzelf دلی� knocking western家 رہے ہمیں اپنا آرام چھوڑنا pomy會 ہمیں اپنے انکم جہاں ہماری ہے ہم وہ چیزیں چھوڑے یہاں بیٹھے ہیں تو آپ سب لوگوں کے لیے بھی یہ موٹیویشن ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چلے یہ تو ہیروز افتا پاکستان آگے کیا سوچتی ہے آپ کے پاس اب کیسا ہیرو ہونا چاہیے اب کس طرح سے مزید اور کوئی بڑا اوڈا حاصل کریں کیا آپ کے سین میں کیا ہے ایسا کچھ ہے میرے سےے نہیں ہوا چاہیے میرے فرآن چلے چھوڑے اوڈ کیا ہے سา اچیو میٹ کیا ہوئی مجھے ایک موٹیویشن مل گیا یہ بچے جن کے لیے من کام کرے ہیں جو ڈاکٹر جن کے لیے من کام کرے ہیں میں سوچتے تھے میں اتنا ہرڈ وک کرتی ہوں اکثر میں ورک شاپ میں میری آنکھوں سے سرک ہو جاتی تھی نین سے زائرہ ساری رات چار چار میں تک پڑتی تھی پھر میں نے سپیشل کورس کیے جو میں ان بچوں کو ورک شاوپ میں سکھاتی تھی ہیں اور پورے پورے آٹھٹھ گھنٹے کی ورک شاوپ کھڑے ہو کے اب لیکن میں اب مجھے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس کا ریزرڈ ملتا ہے اب جو بچے مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان کا ان کا زیادہ حق ہے مجھ پہ اب میں اس سے زیادہ ان کے لیے کام کروں گا اب میں نے یہ سوچا ہے کہ کراچی کی حد تک اور تو میں آن لائن ورک شاوپ دیتی لیکن میں نے سوچا ہے کراچی کے علاوہ بھی جیسے ڈیفرنٹ ہمارے جو پاکستان کے شہر ہیں لاہور ہے اسناباد کوئٹا ہے پشاور ہے جہاں پہ لوگوں کو اتنی سہولتیں موجود ہیں وہاں جا کے میں اسے ورک شاوپ کراؤں بچوں کو سکھاؤں تاکہ ان کے لیے مطلب آپ کو ایک جذبہ ملا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں جن کو میں نہیں جانتی انہوں نے میرے لیے ووٹنگ کی تو اس سے اس ایوارڈ سے مجھے موٹیویشن ملا اور اب میرا نیکس ایوارڈ ہے کہ میں ان لوگوں میں جا کے کام کروں یہی نا مطلب آپ کو اینرژی ملی آئے اینرژی ملی آئے کہ نئی آپ کچھ اور آگے کرنا ہے نا ٹھیک ہے اب تک کراچی میں کرتی رہی آپ ورک شاوپ وغینا نا اب آپ کا انٹینشن ہے کہ آپ ترور پاکستان کریں جہاں جہاں آپ کو اپرشنٹی ملتی ہے موقع میں پہلے ان لائن کرتے تھے ویبینار ہوتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے جیسے انٹرنیشنلی بھی کرتے ہیں تو فیزیکلی جا کے جس پیشلی پروسیجرز ڈیفرنٹ جیسے ڈرائی نیٹنگ ہے ڈینامک کپنگ ہے سپائنل منپلیشن ہے سپورٹس انجریز ڈریہابلیٹیشن ہے نیرالوجکل جیسے سی پی کے بچے ہیں ان پر پریکٹیکلی پروسیجرز ہیں ڈیفرنٹ وہ ساری چیزیں ہمارے نیرو مسکولر کی وہ سب میں چاہتے ہوں سٹوڈنٹس کو سکھاؤں اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کی انرجی کتنی بڑھ جاتی ہے امیج کریں آپ نہ یہاں تو ایک ہی شہر میں جاتے ہیں اگر وکشاپ لگ رہے تھے یا لگیں گے اور بھی انشاءاللہ ہوتا اللہ لیکن دوسرے شہر میں جا کے لگانا میں نے سمجھتا کہ اتنا آسان ہے لیکن آپ کی محبت آپ کے پیار آپ کی دعاوں اور آپ کے جو کہتے ہیں نا وہ جنون کی حد تک چہانہ کسی کو اور چہانہ کے باقی یہی ہیرو رہے ہیں ہمارے ملکے تو اب ہیروز بھی کیا سوچ رہی ہیں دیکھیں آپ انشاءاللہ ہوتا اللہ بہت جلد ڈاکٹر شابانہ ناز مختلف شہروں میں آئیں گی آپ کے پاس اور آپ کے پاس آکے بیٹھ کر آپ کو بتائیں گی ہیلتھ اوینڈنس دیں گی تو یہ ہوتا ہے سچ کو آنچ نہیں ملتا ہے اب نیچرلی کبھی کسی کی صبح جلدی ہو جاتی ہے کبھی دیر سے ہوتے لیکن ہوتی ہی ضروری اگر ہم اپنا کبلہ صحیح رکھیں اور سچ کی لگن میں لگے رہے ہیں جی ڈاکٹر اور چلیں یہ تو ورک شاپ کے آپ نے پلاننگ کر دی اس ایوارڈ کے بعد اس محبت کے بعد یہ ایک چیز ہو گئی اور کیا آپ مطلب آپ سوچ رہی ہیں اور کس طرح بہتری لائے جائے ہیلتھ اوینڈنس کے بارے میں ابھی میرے ورک شاپز ہو رہے ہیں ہیدراباد سے اس طرح یونیورسٹی سے انہوں نے بھی مجھے ابھی کہا ہے کہ وہاں جا کے ہیدراباد میں بھی میرے دو تین ورک شاپ ہونے والے ہیں ابھی وہ بھی میں جا کے وہاں انشاءاللہ تعالی بھی اس کو پرسیڈ کروں گی اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آتی جاتی ہیں سامنے پھر ہم اس کو اپلائی کرتے جاتے مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے آپ کے پاس جو علم ہے جو ایڈیوکیشن ہے آپ نے اس کو بس بند کر کے نہیں رکھنا آپ نے اس کو آگے کیونکہ جو پروفیشن آپ کا ہے جس نے آپ کو عزت دی آپ کو اتنا نام دیا اس پروفیشن کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کا حق ادا کریں اور جو آپ نے نام کمایا ہے اس نام کو استعمال کریں لوگوں تک وہ علم پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کسہ نام کمایا جاتا ہے ایک بات آپ نے بہت اچھی کی تھی جو میں بیس کر گیا تھا کہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے ایسا اور ٹھیک ہے ہاں ایشوز ہیں لیکن ہر جگہ ایشوز ہیں دنیا کے ہر کونے میں ایشوز ہیں ہم یہ تو کہیں نہیں سکتے کہ یہاں وہ ہر چیز ہنڈیڈ پرسنٹ دیار ہے ویری ہیپی نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن نو ڈاوٹ ہمارے ملک میں یہ جنت کا ٹکڑا آئی ہے بڑی رہت ہے یہاں پہ ہم تو پوزیٹیو رہے ہیں ہمارا گمان تو صحیح رہے ہیں دیکھیں آپ واقعی آپ جانتے ہیں ڈاؤن ٹو ارث ماشاء اللہ انسانیت کی خدمت کرنے کا آپ کا جذبہ جو ہے نا وہ ختم ہے لیکن پھر بھی آپ پاکستان میں رہ کے قوم کو مستفیص کر رہی ہے جو کچھ آپ نے سیکھا تو ایسا نہیں ہے اور اس کا دیکھیں سیدھی سی بات ہے اس کی ایمین ٹھیک ہے یہ ایک ایوارڈ ہے اس میں ایسا چکوئی تھی لیکن اتنا بڑا اپریشیشن ہے یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایم شیر اور یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی تک پاکستان میں رہی ہیں اللہ نے آپ کو نوازا سیکنڈلی اب آپ مزید پلان کر رہی ہیں پاکستان میں رہ کر ہی میں پورے ملک کے لوگوں کو ہمیں اس سے کنسر نہیں ہوتا ہوں ابھی نہیں چاہیے ہمیں تو بی پاکستانی بائی پاکستانی تو آپ کا انٹینشن اور بڑھ گیا نہ کہ آپ نے ابھی سوچے کہ ٹھیک بہری گوڈ میں تو اب اتنی انٹرنیشنلی ویلنون ہو گئی چلی جاؤں باہر اچھا پیکج مل جائے گا آپ کو میں سمجھتا ہوں لیکن نہیں جی نہیں پیکج تو ہمیشہ سے آفر ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے دیکھیں آپ بھی ماشاء اللہ سے سارے دنیا گھومتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ہم باہر کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم گھر ہی لینا ہوتا ہے ہمیں ہم پاکستان میں اپنی انکم سے ہمارے پاس گھر بھی ہے گاڑیاں بھی ہیں ماشاء اللہ بچے بھی اچھا پڑھ رہے ہیں اللہ نے کھانے کو بھی سب کچھ دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے ہمارے رشتے دار ہمارے دوست اہباب ہمارے قریب ہیں اپنا ملک ہے ازادی ہے ہم فرس کلاس سٹیزن ہیں آپ یہ دیکھیں دوسری جگہ اگر آپ گھر بھی لیتے ہیں ہر جگہ آپ یہ دیکھیں انسٹالمنٹس پہ آپ گھر لے رہے ہیں آپ لون پہ گھر لے رہے ہیں آپ ٹیکسز دے رہے ہیں وہاں رہنے والوں کے پرابلمز الگ ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے باہر کے دور کے ڈھول سوہانے والے لیکن ہمارے ملک پہ رمضان آتا ہے تو رمضان کا پتہ چلتا ہے اید آتی ہے اید کا پتہ چلتا ہے تو اس سے بڑی دیکھیں زندگی لیمٹیڈ ہے کچھ نہیں پتا ہمیں اب ہم جو ہے اپنے ملک میں رہ کے اید بھی مناتے ہیں ہم اپنے ملک میں رہ کے رمضان کی بھی ہمیں خوشیاں ملتی ہیں بقرہ اید آنے والی ہے بقرہ اید کی اللہ خوشیاں اس ملک میں ہمیں اب ہم جو ہے سونا چاندی کھانا تو نہیں ہمیں کما کے پیسے بھی نہیں کھائے جا سکتے یہ خوشیاں ہے جو ہم کھاتے اور ہم زندہ رہتے ہیں اور ہمارے اپنے رشتے ہیں میرا تو یہی رادہ ہے ابھی تک تو دیکھ اب کیا ہم نے باہر جانا جب ساری زندگی مجھے تو بہت آفرز ہوئی اور میں جا بھی سکتی تھی میرے سارے لوگ گئے ہیں دوستے ساتھ باہر ہیں لیکن مجھے تو پاکستان میں ہی رہتے ہوئے سب کچھ ملا اور اگر آپ میں کنات نہیں ہے تو آپ وہاں رہ کر بھی اور میں نے دیکھا جو لوگ وہاں پر بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم تو ہنڈ ٹو ماؤت ہیں ہنڈ ٹو ماؤت ہیں میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح سے ہم سوچتے ہیں باہر جا کے وہ تو پیسے اڑا ہے وہ لوگ بھی ایسے گن گن کے پیسے ہوتے ہیں ہم لوگ ہیں ہم جاتے ہیں جا کے ہمارے ساتر میں چلے جائیں تاریخ روڈ چلے جائیں اپنے بازار میں چلے جائیں دوسرا جو لوگ باہر رہتے ہیں ڈرکر صاحبہ ان میں ایک خوفتہ تاریہ ہونا چنو جاتا ہے ہمارے ملک میں دیکھیں کچھ بھی ہے ہمیں ایک بہری کہ میں بھی رہا ہوں سعودی компании اور میں حابقا تھے وہ انڈین بھی تھے ہم بھی تھے میںے سیدی بینک بھی ہممیں ایک دیا ہوں لیکن اللہ کا اتنا بڑا کا ہے ہماری قوم ہے جو ہماری کورنس ہے وہ انتہا کا ہے یہ ہماری متے کی خاصیت ہے انگرہ رہا کرنے کے لئے وہ لوگ عام میں ستاگیا بہترین کے لئے بہترین شکول ہے ایسے کسا بہترین اس لئے اب تکار رہا ہمارا ہے لیکن ایک خوف تھا نا ہمارے بچوں میں ہمارے ہمارے جو نون اسکلڈ ورکرز بھی تھے وہی بڑے کونپیڈن تھے وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے بدتمیزی پہ کام پہ وہ ای ون آئمین پھر وہ کمپرومائز سنتے تھے کسی کی ہماری قوم ماشاء اللہ چونکہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا مٹی ہی ایسی ہے جب ہی تو سب پیچھے پڑے ہوئے اور ظلیر و خوار ہو رہے نا اس میں بڑی خوبی ہے تو یہ جنت ہے ہم اسی میں رہ کر بہت کچھ کر سکتے جو یہاں کامیاب نہیں ہے وہ باہر جا کے کیا کامیاب ہی حاصل کرے گا مجھے تو وہ یہ ہی لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بلکہ زیادہ اچھی ہیں ہمیں دور سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں باہر رہنے والے جب آپ باہر جاتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے فورا پاکستان آئے دیکھیں جب پاکستان آتے کیسے بھاگتے ہیں یہاں کے شاپنگ سینٹرز میں اور اتنی شاپنگ کرتے ہیں ہماری دوستیں وغیرہ آتے ہیں آتے ہی وہ بزاروں میں چلے جاتے ہیں نہ وہاں پہ کپڑوں کا جیسے ہمارے یہاں تو کتنا عیش ہے ہمیں جائیں جا کے جب چاہیں جس وقت چاہیں ہمیں کپڑے جوتے جو ہمارے مطلب جو ہمارا کلچر ہے وہ ہمیں یہاں اویلیبل ہوتا ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ چیز اور تو کچھا ہمیں گے وہاں پہنچر ہے اور کوئی شک نہیں ہمارے لوگوں میں بہت کرتے ہیں پاکستان کو بہت کرتے ہیں اب چوکے وہ بچے جب آپ کو بڑے ہو جاتے ہیں آپ کے تو ان کے لیے بڑے اشیوز ہوتا ہے ہم آنا تو وہ پس جاتے ہیں بیچارے اب وہ اتنے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں نہ آسکتے ہیں نہ وہاں رہ سکتے ہیں لیکن کوئی شک نہیں وہ بہت ہمارے بہت کرتے ہیں پاکستان کو کار یہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد رکھے کائم رکھے ایسی ہوگا اور آپ جیسے لوگ جو جن کی سوچیں کہ یہی رہ کے ہم نے بہت کچھ حاصل کرنا اور بہت کچھ حاصل کر لیا ہم نے بلکل ہے بل ہے بل ہے بل ہے بل ہے بل ہے ہم اسے کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں صحیح راستے سے غلط راستے سے صحیح راستے سے یہ ہے کہ دیر آئے درست ہے بٹکہ یہ بھی نہیں ہوا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ نے تو کئی اوارس لیا ہے میرے دارے دارے ستارے queriaیں واقع کریں ستارے پاکستان اس کے علاوہ کئی اوارڈ Originally من Lou Shawn Emmanuel اجتباس ہے حس פریسہ اللہ ہے قائلنے میں چلات خود کرنے کیا ہمیں چاہیے جانبی آپ نے اوارڈ لیا کچھ لوگوں کی تینکی گیا کیوں کہ وہ کیا رہا ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں ان کو مل گیا دیکھو ہمیں تو کسی نے نہیں کیا یہ تو شاید لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی کتنے سالوں کی محنت ہے یعنی آپ اس چیز سے نہ جلیں کہ اس کو ملا آپ یہ سوچیں اس آپ کاپی کریں اس کے وہ رول موڈل بن جائے آپ کے لیے آپ دیکھیں اس نے کتنا کام کیا تو آپ بھی اس طرح کام کرنا سیکھیں اگر ہم پوزیٹیو تھنکنگ پہ آئے نا تو ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس قوم کو نا تھوڑی سی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے اگر ہم پوزیٹیو وے میں اگر آپ سے کوئی ہارشلی بات بھی کر رہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ کیا طریقہ ہے حضر میں ہمارے یہ ہے کہ جب جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ ایک ڈسٹنس بنا کر لیتا ہے دوسرے لوگوں سے یعنی اپنے سے کم لیول کے لوگوں سے یا جو ابھی اچیو منٹ حاصل کر رہے ہیں حالانکہ کل کو انہوں نے بھی آپ کی جگہ آنا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں وہ لوگ یہاں لیکن ہمیں ان کا ہاتھ پکڑنا ہے ہمیں انہیں دھکا نہیں دینا آپ ان کا ہاتھ پکڑیں ان کو آپ ٹرین کریں اپنی جگہ آنے کے لیے آپ کی جگہ تو اللہ نے رکھی ہے جو ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہیروز تو ہماری ہیں بہت ہیں ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں ہماری فوج ماشاءاللہ دیکھیں آپ دنیا کی بہترین فوج ماشاءاللہ ہماری فوج ہمارے کرکیٹرز ہماری حوکی کی ٹیم ہمارے سکویش کے جو کھلاری ہوا کرتے تھے ہمارے ڈاکٹرز میں میں یوں اور منی ایڈرز میں 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 بہترین رہے ہیں لیکن یہاں آکے بے تہاشا وہ انجوائے کر رہے ہیں کمارے ہیں عزت بھی کمارے ہیں پیسے بھی کمارے ہیں لیکن وہ انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم یہی کرنا ہے سیئی بھائی ہوتا کہ ہم ڈبل مینڈیڈ ہوتے ہیں کہ یہاں کریں اچھا تھوڑا کیا پھر کہتے ہیں وہ اچھی ہو فرائی چھوڑ دیں آپ ڈسٹرپ ہے آپ ڈسٹرپ ہونا چھوڑ دیں آپ تیہ کر لیں کہ آپ نے یہی رہ کے کمانا ہے عزت بھی اور پیسہ بھی تو اس پاسی بھائی اور اس کا اگزامپل سب سے بڑا میرے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھیں پاکستان میں کون کس چیز کی کمی ہے میرا خال ہے ہر چیز بیزنس بھی ہے جوپ بھی اب یہ ہے کہ کہ اس کو منیج کریں آپ اس کے لیے الیجیبل آکر باہر آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں آپ سارے آئیش دے رہے ہیں آپ اس مطلب امیگریشن قرار ہیں اس کے لیے جوپز کے لیے آخر آپ پڑتے ہیں اپنی ایک ریجیبیلیٹی بڑھاتے ہیں تو آپ وہ ہی ریجیبیلیٹی پاکستان میں کہ آپ میں اگر پاکستان الیجیبل ہو نا آپ آپ یہ سوچیں کہ انٹر کر کے میکر کر کے پاکستان میں آپ کو وہ چیز مل جائے ایسا نہیں ہوتا آپ باہر اگر آپ انٹریومیٹر کے دوسرے شہر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ ایک عام جوب کرتے ہیں آپ بار میں کریں آپ کسی ریسٹروننٹ میں کریں وہاں بھی آپ کو ایسی مینجمنٹ کی یا کسی ایسی بڑی پوستو نہیں ملتی تو بات صرف وہ یہ کہ یہ سوچ ہے اس میں ہمیں لوگوں کو تھوڑی اس کی بھی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اچھلی نا لوگوں کا کانسپٹ غلط ڈیویلپ کیا گیا ہے اچھلی نا لوگ صاحبہ یہاں پھر ایک چھوڑا کا برک لیں گے اور برک کے بعد کنٹینو کریں گے انشاءاللہ بات کو دیکھتے رہیے گا ساتھ جڑے رہیے گا ایک چھوڑا سی برک کے بعد ہم پاپس آتے ہیں موسیقی موسیقی WELCOME BACK اچھیومنٹس یہ موکن کچھ بھی نہیں ہے سب ہمارے پر ڈیویرین کرتا ہے اور یہ جنت کا تکڑا ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے اس کی قدر کریں اس کی عزت کریں اور ہر چیز آپ کو مل جائے گی دکٹر صاحبہ فکر وقتی ہی ہی دیتا ہے جب وہ وقت کے ساتھ جب اصلاحاں ان کی مسئلہ کہ وقت ہمیں رحمتا ہی لکھیں ایسا ہی دادر میکنس پہنچنے میں آؤڈ بہت ہاں اب ہم عادتے ہیں آپ دانچے ٹھینٹ کے ساتھ ایم دانچے ہی مقابل آئے تیکھ پہنچنے دکٹر صاحبہ اکیتے ہیں اگر آپ وقتی این جب لیے ایسی وقتی بات ہے ہمارے وینس چینل کے لیے اس پرگام کے لیے اور میری لیے کیونکہ آپ باعت کانکہ بات جاتا ہے معافہ کے باتے ہیں ہرے ہیں آج آپ باتے ہیں کہ میری ساریی آپ این آف ہیرو 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 دا پاکیسان تو اس کا شکریہ لکھتا ہوں میں آپ سے اور اب آپ کنٹینیو کریں کہ کیا فیل کر رہی دیشتی صبح سے آپ چلے ہاں ٹھیک ہے آپ کو تین ملا جاتا۔ تو کیا فیلنگ سے صبح کی ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم پتے کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز اچیز کرنی ہے تو ہم دوسرا کام چھوڑ دیتے ہیں پورا صبح سے جو ہے بہت سارے لوگ ہو رہے ہوں گے تیار ہو کے جانے لیکن آپ نا ٹائم صبح کے اللہ سے بس یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی میرے ٹائم میں اچھا صبح موت کیسا تھا؟ ڈاک صاحب کو جہار بڑا تو نہیں دیا آپ نے؟ نہیں 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 کہ وہ ہے نہیں اس وقت جا 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 ہم فارغ ہیں کہہ سکتے ہیں وہ پروگرام دیکھیں گے تو سمجھ لے گے لیکن مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے یار آج اوار ملنے والا ہے کیا یار آپ مجھے کیوں ڈسٹرپ کر رہا ہے ایسا کچھ تھا؟ نہیں نہیں صبح تو ہم اٹھتے نماز پڑھتے نماز پڑھے وقت سب صبح اٹھے صبح اٹھے سب سے پہلے میری دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے ٹائم میں آج نہ برکر دینا میرے اللہ میرے ٹائم میں آج برکر دینام کیونکہ مجھے بہت سارے کام کرنے دے ایسے ہوتا ہوتا ہے بچے بھی ہیں آج آپ نے یہاں کیا آج آپ نے یہ بڑا ایبالٹ کا سنسلا تا بہت زیادہ ہوتا ہے آج آج یہاں کیا دے ہوتا تھا کیا آج آپ کا کام کرنے کے سا سوچل میڈیے کا کام کرنے یہاں کام کے لئے آج کام کرنے دے آج کام چولہ جلوات ہیں ان سے چھ آج کپکوات ہیں مجھے گا ہاں ہاں ناں مجھے گا مجھے گا پیشنٹ ہوں پیشنٹ 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 اور پھر جو ہے بس وہاں سے اب یہاں ہے آپ کے پاس ریکارڈنگ میں اس کے بعد گھر جائیں گے گھر پہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے کافی ابھی تو عشاء بھی پڑھ رہی ہے ہم لوگوں نے جا کے اور آپ کی بیٹی بھی نہیں ہے تو سارا پرڈن لیکن بہرحال دیکھیں یہ سب اللہ کی تعریف ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کو بھی نظر بس سے بچائے اپکمنگ ڈاکٹرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور بلکل میں تو ایسے ہی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ 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 لیکن حنیف صاحب ایک بات میں آپ کے تواسوس سے لوگوں کو بتاؤں دیکھیں میری فیملی بہت سپورٹیو ہے ماشااللہ ماشااللہ دیکھیں میرے جو بیٹے ہیں دوکٹر بن رہے ہیں کیمبری سسٹم کے پڑے ہوئے ہیں ماشااللہ ہر چیز لیکن مطلب میرا بڑا بیٹا کبھی مجھے تنگ نہیں کرتا میں بلکہ اس کو یہ کہتی ہوں مجھے کہتا ہے آپ انکار کرنا سیکھیں مجھے کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ انکار کرنا سیکھیں اور جب آپ کبھی منع کرتی ہیں نا کہہ رہا ہے کسی کام کو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ میں آپ کو اس کے سبر کا لیول بتا رہی ہوں کہ ظاہر ہے ہم تو انسان ہیں تو کھانا جائے گا اب میں اسے کہتی ہوں بیٹا میں دے رہی ہوں صبح اٹھ جائے گا خود ہی ناشتہ اپنا میں کہ کیوں میں ہوں نا بیٹا میں میرے ہوتے ہوئے حالانکہ صبح اس نے جانا ہوتا ہے جاؤدین میں دور نورٹ جاتا ہے وہ لیکن وہ خود ہی اٹھے گا خود ہی کہتا ہے نہیں مجھے آنا چاہیے آپ اتنا ہمارے لئے کرتی ہو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک فیملی سپورٹیو نہیں ہو اور اگر آپ کے بچے جو بھی بچے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی مدرز کی ہلپ کریں ہسپنڈ کو چاہیے اپنی وائف کو موٹیویٹ کریں دیکھے کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مر جب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے سپورٹ کرنے والے اس کے ساتھ یعنی جو نیر بائی ریلیٹیو سپورٹ کرنے والے اس کے ساتھ یعنی جو نیر بائی ریلیٹیو سپورٹ کرنے والے اس کے ساتھ آپ کا ڈل بڑھ جاتا ہے انرڈی لیور اب وہ میں ابھی جاؤں گی گھر میں ہویا ہے کھانا بانا تو سب ہوتا ہے لیکن وہ خود سے مطلب یہ چیز نہیں سوچتے کہ میں نہیں ہوں تو میں آکے گا خود سارا کام کر لے گا اس میں اپنا وائٹ اپنا نکالنا ہوگا صبح کپڑے میں میری کوشش ہوتی ہے میں ہمارے بچوں کو تو ہم نے بڑے ایسے کر کے پالا ہے اپنے اس میں کہ ہر چیز اس کو کھانا تک میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی بچوں کو ابھی تک جب اے لیبلز میں تھے تو اتنا لیکن اس کے باوجود وہ بچے سارا خود سے منیج کر اپنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی بھی میں نے ان سے کہا بیٹا میں آری مجھے دیر ہو جائے گی ریکار کہا ہے نہیں اب ہم بڑے ہو گئے اب ہمارے لیے چھوڑتے ہیں پریشان ہونا تو آپ یہ دیکھیں یہ کونفیڈنس اگر کسی عورت کو ملتا ہے وہ اس کی فیملی کی طرف سے بیٹا ہے اور کوئی عورت کام جب تک نہیں کر سکتی جبکہ اس کے بچے اور اس کا ہسپنڈ جو ہیں نہیں نہیں نوٹ اولی عورت میں ہے میں دیکھیں دونوں دونوں کیا باپ کیا ماں ہے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کر ہم کر رہے ہوتے ہیں بیٹی ہے بیٹے ہیں بیٹے ہیں وہ بھی آپ کو موٹیویٹ کرتے رہے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں کیونکہ جب کو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں یہ اوارڈ آیا تو آپ میں ایک اور لگن جاگی کہ آپ میں جا کے شہر سے جا کے ورکشاپ کرنا ہے یہ موٹیویشن جو ہے یہ بات ہے کہ اب وہ کہنا کہ ہر کامیاب مرد کے بیچے یا ہر کامیاب عورت کے بیچے اور یہ ہے ایسا ہے لیکن بیسیکلی نوٹ اولی مرد اور عورت پوری فیملی کا اس میں ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی سپورٹ ہونی ضروری چاہیں وہ کوئی بھی ہو چاہیں ہسپنڈ ہو چاہیں وائف ہو جب وہ آپ کو مینٹلی آپ اتنے ریلیکس ہوں گے آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے کونفیڈنس آئے گا پروڈیکٹیویٹی آئے گی اگر آپ گھ ریلو جھگڑوں میں اور اس میں پڑے رہیں گے تو آپ کو کہیں گے چھوڑے میں نے باہر کا کیا کرنا ہے گھر کو تو دیکھ لو یا مطلب لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی پوزیٹیو سوچ نہ صرف آپ کے پارٹنر کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ آپ کی فیملی کا محول اچھا بڑتا ہے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی پھر آپ کو آگے بڑھنے میں مدد بھی دیتا ہے جس گھر میں شروعات لڑائی جھگڑے سے ہو یا ایک د میں شروعات لڑائی جو ہے اگر و رفتی کام مدد رکت ہے آپ کو یہ بات ہے جی جی بلکل اسی ہے ہم سب چیزیں سمجھیں ہم اس پہ عمل ہی کرتے ہیں نکر صاحبوں نے ہم اس پہ عمل ہی کرے ہیں اللہ تعالی چلی تو بارے باتیں ہوگے ساری اللہ اللہ تعالی آپ کو ایسے تحوشہ ای وارڈ زیرگ کے آپ کے کام کے او ورے جو آپ کے رہے ہیں نها واسہ رہے ہیں اسے اللہ تعالیل لاپ نمیز اور آپ کے اوپری فیملی کے لئے نہیں آپ کے لئے آپ کو یہ محول شکری بات کر لیتے ہمارے پاس معادرت کے ساتھ کیا کہ میں بھی مجھے خانسی ہوئی تو میں نے کہا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے بڑی خانسی پھیلی ہوئی ہے تھوڑا سا فلوکا بھی ہے کچھ سلسلہ اور گرمی بھی بتہاشا ہے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اس طرح کے مواصم میں ان چیزوں سے کیسے بچا جائے پتہ نہیں کل راست سے میری بھی حالت اگدم سے خانسی جروع ہو گئی تو اس کی کیا وجہ ہے نمبر ایک نمبر دو کس طرح آدمی احتیاط کر سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آج کل کیونکہ ایک دم سے پیدر چینج ہوا ہے تو تھنڈا پانی بہت زیادہ لوگ پی رہے ہیں تھنڈے مشروب کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہیٹ ویف کا بھی ہے تو لوگ تھنڈی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ لے رہے ہیں تھنڈا پانی پی لیتے ہیں آئیس کریم کھا رہے ہیں باہر جا کے گولا گھنڈا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو ایک تو ایک دم ایکسٹریم تھنڈا چیز جو ہے گرمی میں آپ لیں گے تو آٹومیٹکلی گھلا پھر وہ ان کی پروپر صاف بھی نہیں ہوتی گرمیوں میں چیزیں جو ہے آپ پتہ ہے الیکٹرک سیٹی بار بار جاتی ہے اس کی وجہ سے جو چیزیں ہیں فریج میں اس میں وہ بھی پروپر جو ہے وہ فریز نہیں ہوئی بھی ہوتی ہیں اب اس میں تھوڑا بہت کوئی گنجا ہم وہ کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے نوزیا وومیٹنگ الٹی یہ سب سے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی ہم باہر نکلیں تو ایک تو ماسک کا استعمال ویسے بھی آج کل کوویٹ کی وجہ سے بھی ہمیں ماسک پہنا چاہیے اور اس طرح سے ڈسٹ آج کل آپ دیکھیں ویگر بھی ایسا ڈسٹی تو اس سے بھی آپ نے جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے اور پھر تھوڑا سا جو ہے فریج کا پانی کو وائٹ کریں روم ٹیمٹریچر پہ رکھا ہوا پانی جو ہے وہ آپ پیئیں رات کو سوتے وقت جو ہے وہ پانی سے گارگل کریں اور ٹوتھ برش کر کے سوئیں اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا گلہ خراب ہے تو آپ سٹیم جو ہے وہ سٹیم بھی لے لیں ایک دو دفعہ کوشش کریں کہ نیچرل آپ ڈائٹ پہ رہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ جو شاندہ چائے یا جو شاندہ جو ہے چائے میں ڈال کے وہ پیتے رہیں اور باقی یہی ہے کہ ہنی کا پانی بھی بہت افیکٹیو ہے کہتے ہیں ہنی میں کالی میچ جو ہے وہ ڈال کے وہ اپنے ہار مو ایک چمچ وہ کھالے اس سے بھی آپ کا گلہ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں احتیاط کریں اور وینٹیلیشن کا پروپر کریں یہ ایک کمرے میں جیسے ایک کو نزلہ زکام خانسی یا کمرہ بند ہے تو آپ کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایسی میں چلے جانا یہ بھی اس چیز کا بخار اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے بہت سی پرابلمز ہوتے ہیں تو مطلب ہم نیچرلی جو ہے ان چیزوں کی احتیاط کریں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا رب صاحب آپ جی تو جاتا ہے کہ آپ کی باتیں سنتے رہے اور بس آپ بولتی رہے اور ہم ایسیجز دیتے رہے ہیں لیکن دیتی رہے لیکن وقت جو ٹھہرتا ہی نہیں ہے بڑی کوشش کی مہنے کے شاید روک لوں لیکن ہوا نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت ممارک کو آپ کو ڈاکٹر نسلللہ رانہ کو آپ کے بیٹوں کو آپ کی اس بہت بڑی اچیومنٹ پر جو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن مشکل بھی نہیں ہے شرط یہ کہ آپ ایک چیز کہوں گی بھی جو ہے جی دیکھیں جیت یا ہار جو ہے یہ کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے جیت یا ہار آپ کے اندر ہوتی ہے بہت مشہور ایک مثال ہے مان لو تو ہار ہے تھان لو تو جیت ہے آپ نے تھان لیا ہے کہ ضرور تکر نسلللہ رانہ نے بھی تھان لیا ہے کہ آپ کو ایوارڈ لائیں گے آپ کو ایوارڈ گلواتے رہیں گے آپ نے ایک مينوئی مرادا کریں تو انشاء اللہ پھر جیت جیتے کام کریں انشاء اللہ ، اکیم دیکھیں کہ ایوارڈ کیا کہ آپ ایوارڈ کا نہ ملنا ہے اسی بتاعت میں کہ آپ ایوارڈ نہیں ہیں بیلکل یہ سوچا ہے ، اگر میں مجھے نہ مجھے نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کو اور سٹرکل کریں یہ تو کارنا ہی ہے جس تجو تو آپ نے جاری رکھنی ہے جہاں آپ رکھیں ، ماف کی جگہ آپ آمین ہوگا اور اللہ تعالی آپ کو اسی طرح جذبے کے ساتھ اپنے کام میں مصورو رکھے کامیابیاں عطا فرمائے ہماری ویرنیس چینل کی میری دیر ساری پوری قوم کی بلکہ آپ تو ثابت بھی ہو گیا تو بہت بہت مبارک آپ کو من علینا تار mới پوری قابل 떨م practiced ہمارے پریگرام میں آگئیے کس عسsce و گرưỡوسز والتفی کا بہت شکریہ جو إثنی رسپیکٹ دیتے ہیں اور پوری ٹیم کا آپ لوگوں کا ارلا تالا کا بڑا کرم اس کی وجہ سہے آپ لوگوں نے حزید پوری اگر میں بدایا آپ اس پرگرام کا حصہ ہے تو مطلب یہ کہ لس وقت کامیابیاں اور ماشا اللہ اس کا مجھے اس کی طریقہ سے ہمارے ہیں تو آپ کے ساتھ میں تک ہمارے ہیں تو اس کا پیشتہ ہمارے ہیں سوچھ 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 فرگرام پر ہمارے ہیں بکت محبت کرویا کہ چیز مجھے میں باتیں ختم کرنے ہیں لیکن تو سوچھ ہمیں تو آپ کے ساتھ پرگرام میں کیا کریں گے تو ہمیں اختیار کرتے ہیں لیکن بہت آسان ساتھ ایک فورمولا ہے کری آن لگے رہے جس تجو میں اپنا قبلہ صحیح رکھیں اپنا گمان صحیح رکھیں انشاء اللہ تعالی کامیہ بھی آپ کے قدم چھوے گی اپنا بہت خیال رکھیں نیکس پروگرام پروگرام میں ملتے ہیں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نیکس میں بھی کوئی ڈاکٹر شوانہ ایوارڈ لے کے آجائے انشاء اللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ علی کے بعد موسیقی